ہیلو دوستو مشہور کومیڈین بھارتی سنگھ کو تو آپ سب بھی لوگ جانتے ہی ہوں گے اور یہ بھی جانتے ہوں گے کہ وہ اپنے ویٹ لاؤس کو لے کے آج کل کافی چرچہ میں ہیں آج کل سب جگہ انہی کے چرچے ہو رہے ہیں بتا دیں کہ بھارتی سنگھ نے ایک سال میں اپنا پندرہ کلو وزن کم کیا ہے پہلے وہ 91 کلو کی تھی اور اب وہ 76 کلو کی ہو گئی ہیں اور ان کے اس بہترین ٹرانسفارمیشن کو دیکھ کر ان کے فینس بھی کافی خوش ہیں اور ساتھ میں ان کے فینس یہ بھی جانا چاہتے ہیں کہ آخر انہوں نے کیسے اپنا اتنا کلو وزن کم کیا ہے بتا دیں دوستو کہ بھارتی سنگھ کو استھما اور ڈائیبٹیز ہے اور لوگ ڈاؤن کے دوران گھر میں نو کرنا ہونے کی وجہ سے ان کو خود ہی اپنا کام کرنا پڑا اور اس دوران انہوں نے یہ پایا کہ وہ زیادہ وزن ہونے کی وجہ سے اپنا کام ٹھیک سے نہیں کر پا رہی تھی اور تب ہی انہوں نے اپنا وزن کم کرنے کے بارے میں سوچ لیا بھارتی سنگھ نے اپنے انٹرویو میں بتایا کہ وزن کم کرنے کی وجہ سے ان کو اپنی سہت سے جڑی چیزوں میں کافی صدھار محسوس ہوا ہے اور خاص بات یہ ہے کہ فیٹ سے فیٹ بننے کے لیے نہ تو انہوں نے کسی اسپیشل ڈائیٹ کا سہرہ لیا اور نہ ہی انہوں نے کوئی جیم یا وک آؤٹ کیا بلکہ انہوں نے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کر کے اپنا وزن کم کیا اس دوران بھارتی سترہ گھنٹے کچھ بھی نہیں کھاتی تھی مطلب وہ شام کے سات بجے سے لے کے سبح بارہ بجے تک فاسٹ رکھتی تھی اور سبح بارہ سے سات کے بیچ وہ اپنی من پسند کی سبھی چیزیں کھاتی تھی تو چلیے دوستو آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ بینا ڈائیٹ اور ایکسرسائز کے کیسے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے ذریعے اپنا وزن کم کر سکتے ہیں دوستو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ میں آپ اپنی من پسند کی کوئی بھی چیز کھا سکتے ہیں آپ کی کھانے پر کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی آپ کو کھانے کا ایک سمائے فکس کرنا پڑتا ہے کہ کب کھائیں گے اور کب نہیں ایک طریقے سے یہ اوپواس رکھنے کی طرح ہوتا ہے جس میں آپ کو دن کے کچھ گھنٹے ملتے ہیں جب آپ کھانا کھا سکتے ہیں اور کچھ گھنٹے ایسے ملتے ہیں جس میں آپ بلکل بھی نہیں کھا سکتے اور کھانا کھاتے ٹائم آپ کو اس بات کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو اپنی ڈائیٹ سے کاربوہیڈرٹ کم لینے ہیں اور پروٹین اور فائیور جتنا زیادہ ہو سکے اتنا لینا ہے کیونکہ زیادہ پروٹین لینے سے فاسٹنگ کے ٹائم پر شریر میں کمزوری نہیں آتی اور فائیور زیادہ لینے سے آپ کا پیٹ زیادہ دیر تک بھرا رہتا ہے اس لیے یہ دونوں چیزیں آپ کو کھانے میں زیادہ لینی ہیں اگر آپ اس ڈائیٹ کو فالو کرتے ہیں تو آپ کا وزن بھی کم ہوگا اور ساتھ ہی آپ کو کافی ساری بیماریوں سے بھی چھٹکارہ مل سکتا ہے جیسے بلڈ پریشر کینسر اسٹریس الزائیمار اور دل سے جڑی بیماریاں بتاتے ہیں دوستو کہ انٹرمیٹن فاسٹنگ میں آپ زیادہ سمیہ تک کچھ نہیں کھاتے ہیں اور اس سمیہ جب آپ کے شریر کو انرجی کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ کا شریر آپ کے اندر کے فیٹ کو استعمال کرتا ہے جس سے آپ کی باڈی کا فیٹ دھیرے دھیرے کم ہونے لگتا ہے انٹرمیٹن فاسٹنگ کرنا شروع میں مشکل لگ سکتا ہے لیکن اگر آپ ایک اچھا ڈائیٹ پلان بنائیں گے تو اسے کرنا کافی آسان ہو جائے گا اس کے لئے آپ کو پورے دن کیا کیا کھانا ہے اس کا ایک پلان بنانا ہوگا جیسے کی ناشتے میں آپ چائے کی جگہ کافی لے سکتے ہیں کیونکہ کافی وزن کم کرنے میں مدد کرتی ہے اس میں کالوریز کم ہوتی ہیں اور یہ باڈی کے میٹابولک کریٹ کو بھی بڑھاتی ہے اس لئے آپ کو چائے کی جگہ کافی لینی چاہیے اس کے علاوہ آپ پورے دن میں زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں کیونکہ پانی ہمارے شریر کے لئے سب سے ضروری ہوتا ہے اور پانی کے علاوہ آپ ناریل پانی یا نبو پانی بھی لے سکتے ہیں زیادہ پانی پینے سے آپ کا پیٹ بھی بھرا رہتا ہے اور آپ کھانا زیادہ نہیں کھاتے کوشش کریں کہ کولڈ رنک یا زیادہ شگر والے ڈرنکس نہ لیں کھانے میں بھی کوشش کریں کہ آپ کم کالوریز والا کھانا ہی شامل کریں زیادہ تلا ہوا یا باہر کا کھانا نہ کھائیں دوستو آپ پانچ طریقے سے انٹرمنٹن فاسٹنگ کر سکتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ پانچ طریقے کون سے ہیں دوستو انٹرمنٹن فاسٹنگ کا یہ طریقہ آج کل لوگوں کے بیچ میں کافی زیادہ پاپلر ہے جیسا کہ آپ کو اس کے نام سے ہی پتا چل گیا ہوگا کہ اس طریقے میں آپ کو سولہ گھنٹے تک فاس کرنا ہے اور باقی کے آٹھ گھنٹے آپ کھانا کھا سکتے ہیں جیسے کہ آپ کو بریکفست اسکپ کرنا ہے اور بارہ بجے کھانا کھانا ہے اس کے بعد آپ بارہ سے آٹھ تک کچھ نہیں کھا سکتے اور پھر آٹھ بجے سے لے کے اگلے دن دوپہر بارہ بجے تک آپ کو کچھ نہیں کھانا ہے اس کے بعد آپ بارہ سے آٹھ تک کھانا کھا سکتے ہیں اور پھر آٹھ بجے سے لے کے اگلے دن دوپہر بارہ بجے تک آپ کو کچھ نہیں کھانا ہے اگر آپ ناشتہ نہیں چھوڑ سکتے تو آپ ناشتہ اور لنچ کر سکتے ہیں اور ڈینر چھوڑ سکتے ہیں یعنی کہ صبح آٹھ بجے سے لے کے چار بجے تک کھانا کھا سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو فاسٹ رکھنا ہوگا آپ کو اس میں جو بھی طریقے صحیح لگیں آپ اس سے آزمان سکتے ہیں اور فاسٹنگ کے دوران اگر آپ کو بھوک لگے تو آپ گرین ٹی یا کچھ ایسے ڈرنکس ایک بار میں لے سکتے ہیں جس میں زیرو کلوری ہو دوستو یہ بھی انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے اس میں آپ ہفتے میں پانچ دن نومل کھانا کھا سکتے ہیں جبکہ ہفتے کے بچے ہوئے دو دنوں میں آپ کو پورے دن میں صرف پانچ سو سے چھ سو کلوری کے بیچ ہی لینے ہوں گی اس طرح کی فاسٹنگ کو فاسٹ رائٹ بھی کہا جاتا ہے مالی جیے آپ منڈے سے لے کے فرائیڈے تک نومل کھانا کھاتے ہیں تو سیٹرڈے اور سنڈے کو آپ کو پورا دن صرف ڈائی سو ڈائی سو کلوریز کے دو چھوٹے میل ہی لینے ہوں گے اس میں لیڈیز پانچ سو سے چھ سو کلوریز لے سکتے ہیں جبکہ جن صرف تین سو چار سو کلوریز تک ہی لے سکتے ہیں دوستو یہ بھی انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کا طریقہ ہے جسے آپ شروع میں کچھ سمیں استعمال کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو ایک دن نومل کھانا کھانا ہے جبکہ دوسرے دن پورے دن کا فاسٹ رکھنا پڑے گا جیسے منڈے کھانا کھایا تو ٹیوزے فاسٹ پھر بیڈ ڈینس نے کھانا کھایا تو تھزدے پورا دن فاسٹ اور فاسٹ والے دن اگر آپ کو زیادہ بھوگ لگتی ہے تو آپ ہنڈرڈ کلوریز تک کا ایک چھوٹا میل کھا سکتے ہیں دوستو اس طرح کی فاسٹنگ میں آپ کو پورے دن کچھے پھل اور کچھی سبزیاں کھانی ہیں اور ایک ٹائم ہیوی کھانا کھانا ہے جیسے کہ آپ صبح سے لے کے بارہ بجے تک کچھے پھل اور سبزیاں اور اس کے بعد چار بجے ہیوی میل لے لیں اور اس کے بعد آپ کو کچھ نہیں کھانا ہے اور فاسٹ کرنا ہے اور پھر آپ اگلے دن صبح پھر سے کھا سکتے ہیں اس میں آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو پروٹین کی چیزیں زیادہ لینی ہے نمبر فائیو میل اسکپ کرنا انٹرمیٹن فاسٹنگ کرنے کا یہ بھی ایک طریقہ کافی فیمس ہے اس طریقے میں آپ کو ہفتے کے دو دن ایک سمائے کا کھانا مس کرنا ہے اور باقی دن تینوں ٹائم کا کھانا آپ کھا سکتے ہیں جیسے کہ اگر آپ پہلے دن تینوں ٹائم کا کھانا کھائیں اس کے بعد دوسرے دن آپ بریکفرسٹ نہ کریں صرف لنچ اور ڈینر کریں پھر پانچ میں دن صرف بریکفرسٹ اور لنچ کریں جبکہ ڈینر نہ کریں اور اسی طرح سے کرتے رہیں تو دوستو یہ تھے وہ پانچ طریقے جن سے آپ بھی بھارتی سنگھ کی طرح انٹرمیٹن فاسٹنگ کر سکتے ہیں اور اپنا وزن کم کر سکتے ہیں آپ کو ان میں جو بھی طریقہ اچھا لگے اچھا لگا ہو اور اگر آپ ہفتے میں دوار انٹرٹین ہونا چاہتے ہیں تو ہماری چینل ہیلت انچوائی کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کرنا بلکل نہ بھولیں تاکہ آپ کو لگتار ہماری چینل سے جڑے سبھی اپ ڈیٹس ملتے رہیں تب تک کے لیے دھنے بات